ہیلو گائیز ایک سکنڈ بیگر میری یوٹیوب چینل سو گائیز آج اس ویڈیو میں ہم کینڈی ٹوٹل پلس کریم پر ڈسکس کرنے والے ہیں کینڈی ٹوٹل پلس کریم کے یوزز کیا ہے اس کے فائدہ کیا ہے اس کے نقصان کیا ہے اسے کیسے یوز کرتے ہیں کب تک یوز کرتے ہیں اور کیا اس کریم کو ہم فیس پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کریم کو کیا ایک نا اور پمپل کے لئے یوز کرتے ہیں سارے کوششن کا انصر آج اس ویڈیو میں ہوں آپ کو دینے والے ہیں اس ویڈیو کو آپ آخری تک ضرور دیکھئے گا تب یہ آپ کو کینڈی ٹوٹل پلس کریم کے بارے میں ہر ایک انفرمیشن اچھے سے سمجھ میں آئی ہے اس کینڈی ٹوٹل پلس کریم کو گلین مارک کمپنی بناتی ہے یہ گلین مارک کمپنی کا کافی جانا مانا برائنڈ ہے اور بات کی جائے اس کی ایمار پی کی تو یہ نائٹی سکس روپی سمتنگ اس کی ایمار پی ہے یہ اسی سے نبی روپے سمتنگ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور پر یہ گریم مل جائیے سو گئیس کینڈی ٹوٹل پلس کے اندر تین کمپنیشن دیکھنوں کو ملتے ہیں تین مولیکیول ہیں پہلا ہے اس کے اندر میکنازول جو ایک انٹی فنگل میڈیسی نے مطلب میکنازول فنگل انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں ڈالا گیا ہے دوسرا اس کے اندر آپ کو ملتا ہے نیومائسین سلفیڈ نیومائسین ایک انٹی بائیٹک ہے جو بیکٹریل انفیکشن کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے اور تیسرا ہے کلوبیٹسول پروپینیٹ جو ایک اسٹرائیڈ ہے جو اسکین کی انفلمیشن اس مطلب اسکین میں جو سوجن آ جاتی اس کو کم کرتی ہے اور اسکین کی انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے ساتھ ہی میکنازول اور نیومائسین کے افیکٹ کو بڑھاتی ہے سو قائز یہ تینوں کم بینیشن مل کر جو اسکین میں فنگل انفیکشن ہو جاتے ہیں بیکٹیریہ کا انفیکشن ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے پولیشن کی وجہ سے یہ آپ کو کسی بھی ٹائپ کا فنگل انفیکشن ہے اس میں اسکرین کا یوز کیا جاتا ہے فنگل انفیکشن بہت سے ٹائپ کے ہوتے ہیں جان کے نیچے ہو سکتا ہے آپ کے بغل کے نیچے ہو سکتا ہے رنگ ورم ہو سکتا ہے جس میں آپ کو بہت میٹھے خجلی ہوتی ہو داد ہو سکتا ہے اچھی اس میں آپ کو رنگ ووم ہو سکتا ہے داد ہو سکتے ہیں سوریسس ہو سکتا ہے درمائٹائیٹس ہو سکتا ہے ایزیما ہو سکتا ہے یہ بہت سارے ٹائپ کے فنگل انفیکشن ہوتے ہیں اور بہت سارے سکین انفیکشن ہوتے ہیں اس میں اس کریم کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو کسی بھی ٹائپ کا فنگل انفیکشن ہے فیس کو چھوڑ کے بوڈی میں کسی بھی پارٹ پر تو آپ اس کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کریم کو یوز کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دیجئے آپ کا کس ٹائب کا فنگل انفیکشن ہے تو اس میں آپ کو ڈاکٹر یہ کریم سجیسٹ کریں گے سو گائز آپ یہ چیز تو سمجھ چکے ہیں کہ اسے بیکٹیریہ کی انفیکشن میں اور فنگل کی انفیکشن میں یوز کرتے ہیں اس سکین کے اوپر اب بات کرتے ہیں اس کریم کو یوز کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ کو فنگل انفیکشن ہے تو جہاں پہ آپ کو فنگل انفیکشن ہو رہا ہے اس جگہ کو آپ پہلے کنکون پانی سے اچھے سے ساف کر لیجے اس کے بعد آپ اس کیلئے میں کو صبح شام لگائیے اور جب بھی آپ لگائے تو کنکون پانی سے ایک بار اس کو ایک کوٹن کی مدد سے فنگل انفیکشن کی جگہ کو ساف کر لیجے اسکین انفیکشن کی جگہ کو ساف کر لیجے تو اور اسے آپ کو چار سے پانچ دن تک ریگولر لگانا ہے ایک سے دو دن لگا کرنا ہی چھوڑنا ہے اور اسے زیادہ لمبے سمیں تک بھی یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر اسٹیرویڈ ہے جو بعد میں جائے کہ آپ کو لمبے سمیں میں سائیڈ افیکٹ دے سکتے ہیں تو اسے لمبے سمیں تک زیادہ نہیں لگانا اس کریم کو دوسری چیز بہت لوگ کوشن پوچھتے ہیں کیا ہم اس کریم کو یا اس کے کومبینیشن کو جو میکنز اور لیومائسین اور کلوبیٹس اور پروپینیٹ ہیں کیا اس کی کومبینیشن کو ہم فیس پر یوز کر سکتے ہیں گورے ہونے کے لیے سو گائز سب سے پہلی بات یہ گورے ہونے کی کریم بلکل نہیں ہے یہ فنگل انفیکشن اور بیکٹریل انفیکشن کی کریم ہے جس سے فنگل انفیکشن اور بیکٹریل انفیکشن ٹھیک ہوتا ہے تو اسے آپ فیس پر بلکل مت لگائیے کیونکہ ہماری جو فیس کی اسکین ہوتی ہے وہ سنسٹیب اور ڈیلیکیٹ ہوتی ہے جو اس کریم کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر اسٹیرویڈ ہے اور اسٹیرویڈ ہمارے فیس کی اسکین کو اور سوفٹ ٹیشیو کو خراب کر دیتا ہے میں نے ایسے بہت سے پیشنٹ دیکھے جو پینڈا پلاس کینڈیٹ ٹوٹر پلاس ڈرمی کیم اوسی کئی طرح کے کریم انٹی فنگل کریم چہرے پر لگا لیتے ہیں اور ان کے بعد میں جھنرییں پڑھیں کالے دبے ہو جاتے ہیں اور کئی طرح کے ان کے ایکنے اور پمپل ہونے لگ جاتے ہیں تو ایسی گلتی آپ بلکل مت کریے گا آپ اس کریم کو فیس پر بلکل مت لگائیے گا اور اگر آپ کو کوئی میڈیکل سٹور سجیسٹ کرتا ہے کہ اس کریم کو آپ فیس پر لگا لیجئے اس کو کومبینیشن والی کریم کو فیس پر لگا لیجئے تو آپ کو بلکل نہیں لگانا ہے فیس کیلئے الگ سے کومبینیشن آتے ہیں مومیٹس ہون کے اور کلنڈا مایسین ایڈا پیلین کے جس میں سٹوروئیڈ نہیں ہوتا ہے آپ وہ فیس پر یوز کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ انفرمیشن ہوگا اور اگر بات کریں سائیڈ ایفیکٹ کی تو اس کے حالانکہ ایسے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو فیس پر لگاتے ہیں فنگل انفیکشن کے جگہ پر لگاتے ہیں تو کسی کسی میں انہوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے الٹا اثر ہو رہے ہوں جیسے اگر آپ نے اس پر لگایا ہے تو آپ کو اس پر فونسیہ دیکھنے کو ملیں گی اس کریم کو لگانے کے بعد یا آپ کو برننگ سینسیشن ہوگا ایریٹیشن ہوگا یا بہت زیادہ خجلی بڑھے جائے گی ریڈنیس ہو جائے گا یا آپ کے سکین پتلی ہونے لگی گی اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کسی کسی کو دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کریم کو لگانا بند کریے گا اور اپنے ڈاکٹر کے سلا لیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ ہم میڈیکل انفرمیشن میڈیکل ٹوپکس اور ایسی ہی میڈیسین پر ویڈیوز بناتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you so much for watching this ویڈیو